اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوئرنٹس اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکٹس کو با خوبی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے اور اپنے امتحانات کو بہتر بنا رہے ہوں گے جس ٹرینٹس ہم نے پچھلی چپٹس میں دعوت و تبلیغ کے بارے میں پڑھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو وہی نازل کی گئی تھی اس کے بعد اللہ کا جو پیغام تھا مسلمانوں تک پہنچانا وہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی اور اللہ کے نبی نے اس ذمہ داری کو با خوبی سر انجام دیا یہ پچھلے چپٹس کا ریویو میں اس لئے آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ حجرت حبشہ سے ہے حجرت حبشہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ جو ہے وہ آپ کے جانی دشمن ہوگے کہ قریش مکہ آپ کو ترہ ترہ کی تکالیف جو ہے وہ انہوں نے دیں لیکن اس کے باوجود آپ کی جو حمد تھی حوصلہ تھا اس کو شکست نہ دے سکے جس ٹرینٹس تو ہم بات کر رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کی تو جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے تھے تو وہاں پر جب آپ کو مشکلات پیش آئیں تو اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں سے حجرت کی ٹھیک ہے اب اسی مقاصد کے لئے جب اور سب سے اہم بات جو ہم ڈسکس کرتے چلیں وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے تھے اس کے بالکل این مطابق آپ اس پر عمل کرتے تھے تو یہاں پہ بھی اس چپٹر کو یاد کرنے سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ہم نے پچھلے چپٹر کا ریویو لیا ہے تو جو آپ کو دعوت دعوت اسلام کے دوران جو ہے مشکلات پیش آنے پر اللہ کے حکم سے جو آپ نے حجرت کی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما ٹھیک ہے تین دفعہ ہم نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے لیکچر سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمیں یہ جو جتہبشہ کا چپٹر ہے وہ میں اس لیے سمجھ آجائے ایک اور دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو آپ یاد کریں گے تو بہتر طور پر اپنے اگزامس کو اچھا بنا سکتے ہیں وہ کونسی دعا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں اس سے بھی آپ کے جو ہے وہ اگزامس بہت اچھی ہوں گے اور آپ کو آسانی ملتی رہے گی چلیں جی کلاس اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف حجرت حبشہ ہے آولہ و ثانیہ اس چپٹر میں ہم جو ہے وہ حجرت کا مفہوم سمجھ سکیں گے حجرت کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے اور اس کے بعد حجرت حبشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف جو حجرت کی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف چلیں گے جس میں مکہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس کے بعد فورت پوائنٹ ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں ہم جان پائیں گے ٹھیک ہے جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں اس کی کیا شخصیت تھی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور اس کے بعد اسی بادشاہ یعنی کہ حبشہ کی جو بادشاہ نجاشی تھے اس کے درمار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے اہم نقات ہم پڑھنے جا رہے ہیں چلیں جی کلاس ہم سب سے پہلے جو ہے وہ حجرت کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ریڈنگ کرتی ہوں آپ کوئر سے سنیے گا اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے چلیں جی کلاس اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گربار چھوڑنے کو حجرت کہتے ہیں حجرت حبشہ سے مراد وہ حجرت ہے جو سابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی حبشہ عرب کے جنوب میں بہرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے یہ دیکھیں بلو باکس یہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں حبشہ بریعظم افریقہ کا ملک ہے بریعظم افریقہ کا ملک ہے ٹھیک ہے حبشہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے بریعظم میں واقع ہے یعنی کہ افریقہ میں اچھا جیس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ٹھیک ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو اپنے خاندان کو چھوڑنا جو ہے وہ ہجرت کہلاتا ہے حجرت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کلاس آسان الفاظ میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹھیک ہے لیکن وہ کس مقصد کے لیے جانا وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق جانا ٹھیک ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسلام کی خاطر کہلاتا ہے حجرت حفشہ سے مراد وہ حجرت ہے اب لیکن ہم حجرت حفشہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اب ہم نے ابھی جسٹ ہم نے ابھی حجرت کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ حجرت کسے کہتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم حجرت حفشہ سے مراد جو ہے وہ اس سے مراد یہ دیکھیں گے کہ کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب حجرت حفشہ سے مراد وہ حجرت ہے جو سابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے جو ہے وہ حفشہ کے طرف کی تھی ٹھیک ہے حفشہ عرب کے جنوب میں عرب میں واقع ہے لیکن اس کے جنوب میں بہیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے یہ آپ یاد رکھے گا بہیرہ احمر ٹھیک ہے یہ بہیرہ جو ہے وہ احمر ہے جس کے دوسرے کنارے پر حفشہ واقع ہے یعنی کہ حفشہ وہاں پر ہے ٹھیک ہے آج کل یہ علاقہ جو ہے وہ اتھوپیا کہلاتا ہے یعنی کہ پہلے جو حفشہ تھا ٹھیک ہے وہ اس کا پرانا نام حفشہ ہے لیکن آج کل جو ہے وہ اتھوپیا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے ٹھیک ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نام میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے تو اسی طرح سے جس طرح ہمارے جو ہے وہ فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور تھا اسی طرح سے بلکل یہاں پہ بھی حفشہ جو ہے وہ اس کا پرانا نام یعنی کہ جو نیو نام ہے وہ اتھوپیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی حجرت حفشہ یعنی کہ جو پہلی حجرت ہوئی تھی حفشہ کی طرف وہ کب ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کی ہوئے پانچ سال ہو چکے تھے ٹھیک ہے کتنے سال پانچ سال ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پکچر ہے یہ ایک ییلو حساب کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بلو پارٹ ہے ٹھیک ہے بلو جو قدر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک وائٹ ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ نقشہ ہے ٹھیک ہے ہبشا کا مکہ کا جدہ کا ٹھیک ہے سعودی عرب کا یعنی کہ ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو دیکھیں ایک میپ نظر آ رہا ہے اس میپ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کہاں ہے اس ڈاٹ کے پاس مکہ ہے اس کے مکہ کے پاس ہی جدہ دیکھیں جدہ ہے یہ اس کی بانڈری لائن ہے اس کے ساتھ ہی نیچے کی طرف بلکلی در نیچے ہبشا ہے ٹھیک ہے اور ہبشا جو ہے وہ بریعظم افریقہ یعنی کہ یہ افریقہ ہے ٹھیک ہے اس کا ملک ہے اب آپ کو اس پکچر سے بلکل واضح ہو گیا ہوگا کہ مکہ سے جو ہے وہ ہبشا کتنا دور یہ آپ کو میپ اس لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر جو مکہ سے ہجرت ہوئی تھی تو ہبشا اور مکہ کا کتنا ڈسٹنس سے فاصلہ ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر تو چلیں جی کلاس نیکسٹ پیج کی طرف موف کرتے ہیں اوپن یور بک پیج نمبر فورٹی ون ہمارا فورٹی پیج کمپلیٹ ہو چکا ہے چلیں جی نیکس پیج کے طرف موف کرتے ہیں اوکے جی کلاس اوپن یور پیج فورٹی ون اس پیراگراف میں فرس پیراگراف کو ہم پہلے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ نو اس عرصے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کو کفار مکہ کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا یعنی کہ یہاں پر تکلیف کی جمع ہے ٹھیک ہے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا اس صورتحال میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران ہے چنانچہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا یہ پہلا کافلہ گیارہ مردوں اور چار عورتوں پر مشتمل تھا اس کافلے کے امیر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے یہ دیکھیں ایک بلو باکس ہے یہاں پر ارشاد ربانی ہے اور صورت النساء میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آیت نمبر ایک سو میں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا یعنی کہ یہ جو حجرت ہے یہ بہت بابرکت جو ہے وہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے جب ہم حجرت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی راہ میں تو پھر انسان کو اس زمین میں بہت ہی برکت ملتی ہے اس کو ترقی ملتی ہے صورت النساء میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آیت نمبر ایک سو میں اچھا جی کلاس سب سے پہلے اس عرصے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ اب دعوت کونسی ہے دعوت اسلام ٹھیک ہے دعوت اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود دے صورت اللہ کی جب پہلی پانچ آیات پہلی وہی میں نازل کی تھی تو اسی وقت سے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤں گا تو جب آپ نے یہ اپنا مشن شروع کیا تو پھر کفار مکہ جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے آپ کی سخت جو ہے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ سخت دشمنی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آئے اور سخت قلیف کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑا لیکن یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر رہنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا کس نے کفار نے بنایا ٹھیک ہے اور اس صورتحال میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا کہ تم لوگ حفشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ ٹھیک ہے زیر سی بات ہے مکہ میں جو کفار تھے انہوں نے آپ کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا جو ہے مشکل زنگی ان کی مشکل بنا دی تھی ٹھیک ہے مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا تو اس وجہ سے جو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ حفشہ کی طرف چلے جائیں اب وہاں پر کیوں چلے جائیں کیونکہ وہاں کا بادشاہ ایک عادل عادل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا جو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا آدل ہوتا ہے انصاف پسند ہوتا ہے اور وہاں کا بادشاہ کون تھا نجاشی تھا چنانچہ اب ایسا ہوا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کا جو پہلا کافلہ ٹھیک ہے جس میں گیارہ مرد شامل تھے اور چار خواتین شامل تھیں یہ کافلہ جو ہے کہاں سے کہاں گیا مکہ سے حفشہ کی طرف ٹھیک ہے اس کافلے کے امیر یعنی کہ جو آپ جس کے ہاتھ میں آپ کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باگ دوڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کافلے کے جو لیڈر تھے امیر تھے وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انڈرلائن کر لیں اس کو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ہمارے پاس حضرت عثمان بن افان چلیں جی اب آپ کو بالکل کلیر ہو گیا ہوگا کہ جب اب ہم اس کے مین پوائنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اسلام بھیلانا شروع کیا تو کفار نے آپ کو بہت سخت جو ہے وہ پریشانی سے آپ کو دوچار کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو حفشہ کے طرف حجرت کرنے کا حکم دیا اس میں وہاں کا بادشاہ جو تھا نجاشی تھا اور پہلا جو کافلہ تھا وہ گیارہ مردوں چار عورت پر مشتمل تھا اور اس کی جو باگ دوڑ تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی چلیں جی اب یہ تھی پہلی حجرت حفشہ یعنی جو پہلی حجرت ہوئی تھی حفشہ کی طرف یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اب ہم چلتے ہیں جی کلاس اب ہم دوسری حجرت حفشہ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے حفشہ میں یہ افوا پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس افوا کی وجہ سے حفشہ کی طرف حجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آگئے مکہ مکرمہ پانچ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ افوا جھوٹھی تھی کفار کے زمن و ستم میں روز بھروز اضافہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے حفشہ کی طرف دوبارہ حجرت کرنے کا فیصلہ کیا اس کافلے میں تریاسی مرد اور انیس عورتیں شامل تھیں یہ لوگ حفشہ پہنچ کر نیا سکون و اتمینان سے رہنے لگے یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے مشرقین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حفشہ میں سکون و اتمینان سے رہنا ناقابل برداشت تھا انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا یہ وفد دو افراد پر مشتمل تھا وفد نے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اچھا جی کلاس اب یہاں پر ہم دوسری حجرت حفشہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جب مسلمانوں نے دوسری حجرت حفشہ کی تو کیا کیا حالات و واقعات تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ افوا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا جھوٹھی یا سچی بات جس کے بارے میں ہاں کو ہنڈر پرسن شور نہیں ہوتا کہ یہ سچی بات ہے وہ افوا ہوتی ہے تو جب حفشہ میں جو افوا پھیل گئی کہ قریش کے سردکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر دیئے اب اس افوا کی وجہ سے جھوٹھی خبر کی وجہ سے حفشہ کی طرف حجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آگئے اب مکہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ افوا جھوٹھی تھی اب کفار کے ظلم و ستم جو تھے وہ روز بروز یعنی کہ وہ بڑھ رہے تھے جس کے وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے حفشہ کی طرف تو بارہ حجرت کرنے کا فیصلہ کیا اب اس کافلے میں جس طرح پہلے کافلے میں گیارہ مرد اور چار خواتین شامل تھی اس کافلے میں کتنے مرد شامل تھے تریاسی مرد شامل تھے اور انیس خواتین شامل تھی اب کیا ہوا کلاس کہ یہ لوگ جو ہے وہ حفشہ پہنچ کر نیایت خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے لگے اور اپنی عبادات میں بھی مصروف رہے لیکن کیا ہوا پھر یہاں کے کفار کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی ان کو یہ بات حضب نہیں ہوئی اور یہ جو ہے لوگ سارے نجاشی کے پاس پہنچ گئے وہاں پر وفد کا مطلب ہوتا ہے وفد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ دو تین افراد پر مشتمل ایک جو ہے وہ گروپ بھیجنا ٹھیک ہے جو آپ کی بات کو آگے جا کر پہنچاتے ہیں پیغام دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اب وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا کہاں کا حفشہ کا ٹھیک ہے وہ انصاف پسند تھا عدل کرنے والا تھا اس نے یک طرف فیصلہ دینے کے بجائے جو ہے وہ مسلمانوں کی بات سننے کے لیے فیصلہ کیا اچھا چلیں پہلے یہ ریڈنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں لکھا ہے کہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا اس نے یک طرف فیصلہ دینے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور انہیں دوبارہ جو ہے وہ کہاں بھیجا دربار میں بھیجا ٹھیک ہے مسلمانوں نے جب جعفر بن ابی طالب کو ترجمانی کا فرض ہوں پا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے سوال پر یہ باتیں کہیں کہ اے بادشاہ ہم جاہل ہیں جاہل تھے ٹھیک ہے اے بہینی ٹھیک ہے سوری بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بھرائیاں کرتے تھے ٹھیک ہے رشداریاں توڑتے تھے اب یہاں پہ کہنے کا ان کا یہ مقصد ہے کہ جب نجاشی کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو نجاشی نے ایک طرفہ فیصلہ نہیں سنا بلکہ ایک طرفہ بات نہیں سنی کس کی مکہ کے کفار کی مشرقین کی بلکہ اس نے نجاشی نے مسلمانوں کی بات بھی سنی اور انہیں تربار میں بھلایا اور پھر مسلمانوں کی جو ہیڈ تھے وہ کون تھے جعفر بن ابی طالب جو ان کی بات کو آگے پہنچا رہے تھے ترجمانی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ اے بادشاہ ہم جائل تھے بتوں کو پوچھتے تھے بادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے غلط کام کرتے تھے برائیاں کرتے تھے رشداریاں توڑتے تھے یہ سارے کام ہم جو وہ اسلام آنے سے پہلے کرتے تھے ٹھیک ہے چلیں جی ہماری بک کا پیج نمبر فورٹی ون کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اچھا جی کلاس ہم پیج نمبر فورٹی ٹو کھولیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر فورٹی ٹو اور ہم سائیوں سے بتسلوکی کرتے تھے ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول چنا جس کے عالی اخلاق سچائی امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا نماز روزہ اور زکاة کا حکم دیا پاک دامنی اور صلح رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر امان لے آئے اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے نراز ہو گئی ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لئے سزائیں دی ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگا کر آپ کے ملک میں بنا لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہمیں جو ہے وہ رہنے دی جائے گا اور ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نجاشی جو ہے وہ یہ گفتگو سن کر بولا تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں یہ کہہ کر اس نے قریش کی لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس واقعے کی بعد قریش کے نمائدے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مسلمان حبشہ میں آمن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لئے اپنے گھر بار چھوڑ دئی اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف عجت کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لئے جان و مال کی قربانی دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے اب یہاں پر پکچر میں بھی ہمیں مسجد نجاشی اتھوپیا یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر اسلام کی تبلیغ کی گئی اسلام کی دعوت کو پھیلائی گیا اچھا یہ جہاں تک ہم بات ہو رہی تھی یہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب جو نجاشی کے سامنے پیش ہوئے اور انہیں ساری اپنی بات کو سامنے رکھا اور یہ بھی کہا کہ ہم میں سے ایک جو ایک رسول چنا گیا جن کے اعلی اخلاق کی وجہ سے سچائی اور امانت جو ہے اور پاک دامنی کو کہ سب ہی گواہ ہیں جن کا لقب صادق اور آمین ہیں اور انہیں ہمیں اللہ کے سچے رستے کی طرف بھولایا جس میں نماز ہے روزہ ہے اور زکاة کا حکم دیا پاک دامنی اور رسول اللہ رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں اب یہ وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ جو قوم ہے ہم سے نراز ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر ظلم سے تمڈھا رہی ہے اور ہمیں دین سے پھیننے کے لئے سزائیں دی جاری ہیں آپ ایسا کریں یعنی کہ نجاشی جو بادشاہ تھا ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ملک میں ہمیں پناہ دیں جگہ دیں تاکہ ہم یہاں پر اپنی زندگی کو جب اسلام کے مطابق جہاں وہ گزار سکیں اب نجاشی نے جب یہ گفتگو سنی حضرت جعفر بن ابی طالب کی تو فرمایا کہ اللہ کا جو کلام ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ پڑھ کر سنائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر ان کو سنائیں جس کے وجہ سے نجاشی پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چاری ہو گئے اور بولا کہ اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تو انجیل میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے نجاشی کہ ایک ہی چراغ کے نور ہیں یہ کہہ کر اس نے قریش کی لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس واقعے کی بات قریش کی نمائندے جو ہیں وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشا میں امن و سکون کے ساتھ ازادی کے ساتھ رہنے رکھے اب جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور قیدے کی فرض کے لئے اپنا گھر بار جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مکہ سے حجرت کہاں کی تھی حبشا کی طرف تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کے جو اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی فرض کے لئے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے اللہ کے دین کے لئے جو ہے وہ اپنے جان و مال کی قربانی دینا چاہیے اور اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے چلنجی کلاس ہمارا یہ چپٹر جو ہے وہ کبر ہو گیا ہے پیج نیور 42 کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کلاس میں سنیے گا ٹھیک ہے اور اپنے جو ہے وہ اگر ایکسرسائز تاکہ ہم جو ہے مل کر آرام سے حل کر سکیں چلنجی کلاس بہت شکریہ نیکس لیکچر میں ملیں گے اللہ حافظ